جتیندر کا نام بولیوڈ کے ان سٹارز میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی لگن اور محنت کے بوتے پر پلز انڈسٹری میں نام کھمایا اور سٹارڈم حاصل کیا انہوں نے کئی ہٹ فلمیں کی اور نام کھمایا لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب جتیندر کو مجبورن ہیروین کا باڈی ڈبل بننا پڑا تھا یہ تب کی بات ہے جب جتیندر فلموں میں قدم رکھی رہے تھے ان کے اوپر ہیرو بننے کا جنون سوار تھا آخرکار کافی مشکت کے بعد انہیں فلم نورنگ مل ہی گئی جتیندر نے سوچا تھا کہ فلم میں ان کا ہوگا لیڈ رول لیکن جب انہیں پتا چلا کہ انہیں ہیروین کے باڈی ڈبل کا رول کرنا ہے تو پہلے تو وہ شوق ہو گئے لیکن بعد میں اس رول کے لیے مان گئے یہ فلم ریلیز ہوئی اور کافی ہٹ رہی لیکن اس سے جتیندر کے کریئر کو کوئی پائدہ نہیں ہوا انہوں نے اس رول کے لیے صرف اس لیے مانا کیونکہ وی شانتہ رام کو وہ کافی پسند تھے اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس رول کو انہوں نے کیا اس کے بعد بھی پانچ سال تک انہیں کوئی فلم نہیں ملی اور جب ملی گیت گایا پتھروں نے تو اس فلم نے بھی انہیں کوئی سفلتہ نہیں دی آخر کار نائنٹین سکسٹی سیون میں ایک فلم نے ان کے لیے سفلتہ عبرات کی یہ فلم تھی فرض اس فلم نے نہ صرف ریکارڈ سفلتہ پائی بلکہ اس فلم میں پہنے گئے سفید جوتے اور ٹی شٹ ان کا فرید مارک بن گئے جسے ان کی کاروہ اور ہم جولی جیسی فلموں میں بھی فالو کیا گیا بیورو ریپورٹ انڈین فلم ہسٹری فور مور اپ ڈیٹس پلیز سبسکرائب انڈین فلم ہسٹری